ہمارے سماج میں اکثر ہمیں بچوں اور نوجوانوں کی قرآن حفظ کرنے کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں اسی طرح سماج میں یہ بات عام ہے کہ انسان جب بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کی تعلیم اور سیکھنے کا دور ختم ہو جاتا ہے پر ایسا نہیں ہے اگر انسان ٹھان لے اور اپنے رب کی رضا کے لیے محنت کرے تو اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ کرناٹکہ کے بھٹکر شہر سے سامنے آیا ہے جہاں ایک تیسس سالہ خاتون نے تین سال کے وقت میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اس قرآن حفظ کرنے میں سب سے اہم بات یہ رہی کہ ان خاتون نے جب قرآن حفظ کرنے کی شروعات کی تو ان کے شہر کا بھی انتقال ہو گیا شہر کے موت کے بعد بھی ان کا قرآن کے لیے جذبہ کم نہیں ہوا اور اپنے محنت اور لگن سے تین سالوں میں اللہ کے طرف سے نازل آخری کتاب یعنی قرآن مجید کو مکمل یاد کر لیا ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا کے جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان میں صرف قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو بچوں نوجوانوں اور بوڑوں کے سینوں میں پورے کے پورے محفوظ ہے اگر اسلام کے دشمن کسی بھی طرح قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں تو بھی وہ کبھی مٹا نہیں سکتے حافظ قرآن کا دنیا اور آخرت میں کافی بڑا مقام ہیں حدیث میں بھی ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں